سیدنا علی رضی اللہ عنہ تاریخ اسلام کی جلیل و قدر شخصیت اور امت مسلمہ کے چوتھے خلیفہ راشد تھے ایک طرف ان کی علمی وساطیں بے پایاں تھیں دوسری طرف وہ للہیت صداقت شجاعت جرت و بسالت اور تقوی و پرہیزگاری کے اوصاف جمیلہ سے مالا مال تھے انہی اوصاف کی بدولت انہوں نے تاریخ اسلام میں اپنے لئے بہت اونچی جگہ بنا لی انہیں یہ عظمت و فضیلت کس طرح ملی آپ اس سوال کا جواب ڈھونڈنے نکلیں گے تو آپ کو ان کی کفالت اور تعلیم و تربیت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عظیم معلمانہ کردار کے ساتھ ساتھ ام المومنین سیدہ ختیجہ رضی اللہ عنہ کی شفقت و مرحمت کی جھلکیاں بھی صاف نظر آئیں گی آئیے ذرا مختصر طور پر سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی پرورش اور تعلیم و تربیت کا پس منظر آپ کے سامنے رکھتے ہیں سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی ولادت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیست سے دس سال پہلے اور حضرت ختیجہ رضی اللہ عنہ سے آپ کے نکاح کے پانچ سال بعد ہوئی اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم معاشی پریشانیوں سے محفوظ تھے سیرت ابن حشام میں مذکور ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچہ ابو طالب کا خاندان خاصہ بڑا تھا مکہ میں قریش قہد کا شکار ہو گئے اس صورتحال میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچہ حضرت عباس کے پاس تشریف لے گئے ان دنوں بن حشم میں ان کی اقتصادی حالت سب سے اچھی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عباس سے فرمایا چچہ جان آپ کے بھائی ابو طالب کا کمبہ بڑا ہے قہد سالی کا دور دورہ ہے ہمیں ان کے پاس جانا چاہیے اور ان کے خاندان کا بوجھ ہلکہ کرنا چاہیے میں ان کے ایک صحب زادے کو اپنے ساتھ رکھ لیتا ہوں آپ بھی ان کی اولاد میں سے ایک بچہ رکھ لیں یوں ہم ان کی کفالت کریں حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اتفاق کیا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ابو طالب کے پاس پہنچے اور کہا ہم چاہتے ہیں کہ آپ کے خاندان کا بوجھ ہلکہ کریں یہاں تک کہ موجودہ حالات ٹھیک ہو جائیں ابو طالب نے جواب دیا کہ اگر تم میرے پاس عقیل کو ایک دوسری روایت کے مطابق طالب کو بھی رہنے دو تو باقی بچوں کے بارے میں اجازت ہے چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو اپنی کفالت میں لے لیا اور حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے حضرت جعفر کی کفالت شروع کر دی حضرت علی رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کفالت میں رہے یہاں تک کہ اللہ تعالی نے آپ کو نبوہ سے سرفراز فرما دیا اور پھر سیدنا علی اور سیدنا جعفر رضی اللہ عنہ دونوں اولین مسلمانوں میں شامل ہو گئے حضرت حلیمہ صادیہ رضی اللہ عنہ سے سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہ کا مثالی سلوک حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عزیزوں اور قرابتداروں سے بڑے حسن سلوک سے پیش آتی تھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ حضرت خدیجہ نے بھی جناب علی رضی اللہ عنہ کی کفالت و سرپرستی میں بھرپور حصہ لیا اور کوئی قصر باقی نہیں رکھی بے اساس سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رضائی والدہ حلیمہ صادیہ رضی اللہ عنہ ملنے آئیں انہوں نے اپنی تنگ دستی کا ذکر کیا تو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ نے ان کی دل کھول کر مدد کی انہیں چالیس بکریوں اور ایک اونٹ مرحمت فرمایا اور نہایت احترام سے رخصت کیا